عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک سٹائلش سا جو ہے رمضان کلنڈر بنانا سکھاؤں گا جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھائی جا رہا ہے بلکل ایسا ہی جو ہے رمضان کلنڈر ہم لوگ آج کی اس ویڈیو میں بنانا سیکھیں گے تو چلیئے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے مختصر سا تعرف کروا دوں ناظرین میں آنا محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انس گرافکس اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل انس گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریٹ کلر کے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے ثورو ملتی رہے ہیں تو چلیے دوستو یہ مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایک سٹائلش رمضان کلینڈر بنانا سیکھنا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا خوبصورت سا جو ہے ایک یونیک سٹائل کا میرے پاس یہاں پر ایک رمضان کلینڈر ہے اس میں جو ہے میں نے اپنی unlimited refill بھی یہاں پر دیئے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ جو ہے کھانے پینے کا کام کرتے ہیں اور رمضان میں آپ لوگوں کا جو ہے کھانے پینے کا کام بلکل بند ہو جاتا ہے تو آپ افتاری کے ٹائم پہ کچھ اس طرح کا جو ہے آپ لوگ اپنی publicity کے لیے کلینڈر بنوا سکتے ہیں اور جس میں آپ لوگ جو ہے اپنی جو ہے افتاری کی facilities لوگوں کو provide کر سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں کچھ اسی ٹائپ کا کلینڈر آپ لوگوں کو کرلڈرہ میں بنانا سکھاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر simply اپنا coraldra open کیا یہاں پر جو ہے میں coraldra کا 9 version use کر رہا ہوں آپ لوگ جو ہے coraldra کا کوئی بھی version use کر لیجئے سب میں جو ہے making process بالکل same ہے یہاں پر میرے پاس جو ہے coraldra میں already کچھ چیزیں میرے پاس یہاں پر open ہیں سب سے پہلے میں ان کا آپ لوگوں کو یہاں پر introduction کروا دوں جیسا کہ یہاں پر میرے پاس جو ہے ایک کلینڈر ہے جو کہ میرے پاس جو ہے بالکل ایک تصویر ہے تاکہ ہمیں یہاں پر یہ میں نے یہاں پر اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمیں idea ملتا رہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح کی چیز draw کرنی ہے new calendar کو draw کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر کافی سارے ingredient ہیں جیسا کہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے میرے پاس ایک کلر ہے جو کہ میرے پاس ایک گولڈن کا گولڈن میرے پاس یہاں پر کلر ہے اس کے حوالے سے میں نے اس کی گولڈن کلر کی جو ہے گولڈن gradient کلر کی پوری collection اپنے youtube چینل پر already upload کی ہوئی ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے میرے youtube چینل پر جانا ہے اور چینل پر جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو سرچ بار دکھائی دیے جائے گا تو سرچ بار پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے سمپلی گولڈن ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے تو جیسے جی آپ لوگ یہاں پر انٹر کا بٹن پریس کریں گے سب سے فرسٹ والی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے گولڈن گریڈینٹ کولیکشن یہاں پر اگر آپ لوگ جو ہے اس کو بلکل فری میں ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے کافی ساری یعنی کہ پوری کے پوری کولیکشن آپ لوگوں کو جو ہے گولڈن کلر کی ملے کی اس کے بعد میرے پاس جو نیکسٹ یہاں پر میرے پاس انگریڈینٹ ہے اس میں میرے پاس ایک فانوس ہے جو کہ یہاں پر میرے پاس پی این جی فارمٹ میں ہے جو کہ میں نے انٹرنیٹ پر سے بلکل فری میں ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پر کچھ ٹیکسٹ ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں افتار ٹائم اور نیچے جو ہے ٹوٹل ٹیکس جو ہے میں نے پہلے کے یہاں پر لکھ کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے یہاں پر محنت نہ کرنی پڑے اور ہماری جو ہے ویڈیو شورٹ بنے اور اسی طرح سے جو ہے میں نے یہاں پر یہاں پر آپ لوگ جو ہے ان کے فونٹ نیم دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے ٹائمز کے نام سے فونٹ ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ جو ہے میرے پاس اس نام کا فونٹ ہے اور یہاں پر سارے فونٹ میں نے اسی طرح سے لگائے ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے رمضان کی یہ جو ہے خطاتی تو یہ میں نے یہاں پر کیسے لایا میں نے اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو جو ہے ایک ویڈیو پروائیڈ کی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ لوگوں کو جو ہے رمضان کی فونٹ کولیکشن دی ہوئی ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے اس کو بھی سرچ کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے جانے کے بعد ٹائپ کرنا ہے سرچ بار میں رمضان فونٹ تو سمپلی میں نے یہاں پہ رمضان فونٹ ٹائپ کیا اور جیسے میں نے یہاں پہ رمضان فونٹ ٹائپ کیا تو سب سے اوپر والی جو ہماری ویڈیو ہے تقریبا میں نے ایک مہینے پہلے یہ ویڈیو اپلوٹ کی ہے جس میں میں نے آپ لوگوں کو جو ہے ٹوٹل رمضان کے فونٹ کی کولیکشن بلکل فری میں سی ڈی ار فائل میں پروائیڈ کی ہے تو یہاں پر جا کے آپ لوگ جو ہے اس کو بلکل فری میں جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ہے نیچے کی جانے اگر آپ لوگ یہاں پر آئیں تو یہاں پر جو ہے میرے پاس رمضان کی کچھ تاریخیں ہیں ڈیٹ وغیرہ ہیں جو کہ میں نے یہاں پر یہ بھی جو ہے میں نے پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال چکا ہوں ایک کلینڈر میں اسے چیز کو میں اب اس کلینڈر میں یوز کروں گا تو سیمپلی یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بار سرچ کروا دوں رمضان میں نے یہاں پر ٹائپ کیا رمضان کو ٹائپ کر لینے کے بعد یہاں پر سے میں سیمپلی سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس جو ہے نیچے ایک کلینڈر ہوگا جو کہ انگلیش لینگویج میں ہوگا جو کہ میں نے پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر میں ڈال چکا ہوں اور اسی کی ڈیٹ کو میں اب یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر سے سیمپلی میں کرتا ہوں سکرول ڈاؤن اور یہاں پر میرے پاس ایک کلینڈر آئے گا یہ والا کلینڈر جو ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ والا جو میک رمضان انگلیش کلینڈر ڈیزائن ہے یہ میں نے یہاں پر جو بنایا تھا ان کی ڈیٹ کو جو ہے میں اب اپنے جو ہے آج کے کلینڈر میں یوز کر رہا ہوں اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پر کچھ شیپس ہیں یہ شیپس بھی میں نے جو ہے بینر ویپٹر کے نام سے شیپ اپنے جو ہے یوٹیوب چینل پر کافی ساری اس کی کلیکشن ڈالی ہوئی ہیں باقی جو ہے میرے پاس یہاں پر ایک جو ہے یہ جو ہے ٹوینکل سٹارز کا ایک بیک گراؤنٹ ہے جو کہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے پی این جی میں اس کے بعد میرے پاس یہاں پر کچھ فروٹس ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فروٹ یہ بھی میں نے گوگل پر سے بلکل فری میں ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے سیمپلی سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے ہم لوگ نے ٹوٹل انگریڈینٹ کو سمجھا کونسا انگریڈینٹ ہم لوگوں نے کہاں سے اٹھایا ہے اب جو ہے ہم لوگ یہاں پر جو ہے نیو کلینڈر بناتے ہیں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے سائز لگانا ہے ریکٹینگولر ٹول کی مدد سے میں نے یہاں پر ایک ریکٹینگولر ڈرو کی اور ریکٹینگولر کو ڈرو کر لینے کے بعد یہاں پر جو ہے میں سімپلی یہاں پر میں اس کو سائز دوں گا تو یہاں پر جو ہے میں سیون انچز بائی ٹین انچز کا جو ہے کلینڈر بنانی جا رہا ہوں تو میں نے یہاں پر skaز لگا دیا اس کے بعد میں نے یہاں پر simply پی کا بٹن پریس کی ہے تو یہ جو ہے بلکل پیج کی سینٹر میں ہو گیا اب جو ہے میں اس کے اوپر والے دو کارنرز کو میں گول کروں گا تو یہاں پر سے میرے پاس یہاں پر اگر آپ لوگ جو ہے کارنرز کو گول کرنے کے لیے یہاں پر ہماری پاس جو ہے پراپرٹی بار ہے تو اوپر والے اس کارنر کو اور اس کارنر کو ہم لوگوں نے گول کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو جو ہے 20% اور اس کو بھی میں یہاں پر 20% گول کر دیتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ لوگ فوکس کریں تو اوپر والے دو کورنر ہمارے پاس گول ہو چکے ہیں نیچے والے جو ہیں بالکل سٹریٹ ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے سمپلی یہاں پر میرے پاس جو ایک ویکٹر بینر شیب ہے اس کو میں نے یہاں پر سمپلی جو ہے اس کے سینٹر میں لانا ہے اور یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں بڑا اور سمپلی پی کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جو ہے بالکل پیچ کے سینٹر میں ہو جائے گا اور یہاں سے میں بالکل اس کے تھوڑا سا سائز کو بڑا کر لیتا ہوں یہاں تک ہماری پاس بیسٹ ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں یہاں پر اس کی آوٹلائن جنریٹ کروں گا تو میں یہاں پر سمپلی ییلو کلر کے اوپر رائٹ کلک کر دیتا ہوں اور رائٹ کلک کر لینے کے بعد میں اگر یہاں پر دکھاؤں تو یہاں پر ایک باریک سی اس کے ساتھ ییلو کلر کی آوٹلائن آ چکی ہے اس کے بعد میں یہاں پر سمپلی آوٹلائن کے اوپر یہاں پر ڈبل کلک کروں گا اور یہاں پر جو ہماری ویٹھ ہے تو یہاں پر جو ہمارے پاس ویٹھ ہے تو میں اس کو یہاں پر بڑا کر دیتا ہوں ایٹ پوائنٹ فائف پر کارنرز گوڑ لائن کیپس بہائنڈ فیل سکیل بھی ایمیج کر کے اوکی کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جو ہے میں نے یہاں پر ایک آوٹلائن اس کی جنریٹ کر دی مزید آپ لوگ جو ہے اس کو ٹھک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر کر دیتا ہوں ٹین پر مزید اگر آپ لوگ جو ہے اسے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ باریک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو باریک بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو جو ہے ڈراؤ کر دیا اب آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گا کہ یہ جو ہے آوٹلائن اس کے ساتھ میں اگر اس کو ڈریک کرتا ہوں تو آؤٹلائن بھی جو ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ جوائنٹ ہوئی بھی ہے تو ہم لوگ اس آؤٹلائن کو کس طرح سے سیپرٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے سیمپلی اپنے کی برڈ سے کنٹرول شیفٹ کیو کو بٹن آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے تو یہ آپ لوگوں کے پاس سیپرٹ ہو جائے گی اور آؤٹلائن جو ہے یہ بالکل سیپرٹ ہو جائے گی اب آپ لوگوں نے سیمپلی ییلو والی جو شیپ تھی اس کو آپ لوگوں نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے فل پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے فاؤنٹین فل پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ لوگ فاؤنٹین فل پر کلک کریں گے یہاں پر جو ہے فاؤنٹین فل کا ڈیالوگ باکس ایک آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے فروم میں جا کے ادھر پر جانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے سیمپلی فورٹی پرسنٹ سیان کلر اور ہنڈر پرسنٹ ییلو کلر ڈال کے اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے اور ٹو میں آپ لوگ جائیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے مون گرین ٹائپ کرنا ہے اور اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے یہاں سے آپ لوگ جو ہے اس کے اینگل کو چینڈ کر لیجئے گا تو میں یہاں سے اس کو نائنٹی پر کر کے اوکے کا بٹن پریس کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے میں نے اس طرح سے کلر فیل کر لیا اس کے بعد اس میں جو ہے یہاں پر جو میں یہاں پر میرے پاس جو یہاں پر ایک نائٹ ٹوینکل سٹارز کا ویو ہے اس کو جو ہے میں اب ارجسٹ کروں گا میں اس کے میں اس کو جو ہے یہاں پر سے گھما لوں گا ون ایٹی ڈگری پر اور یہاں پر سے میں سمپلیس کے سائز کو بڑا کر دوں گا اس کو میں اس کے کرلوں گا سینٹر میں اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اوپر کی جانب ڈریک کرلوں گا اس طرح سے اور اسی کو جو ہے میں نے نیچے جو ہے رائٹ کلک کر کے ڈبلیکیٹ کر لینا ہے اور تھوڑا سا میں اس کو یہاں پر باہر کی جانب ڈریک کرلوں گا اور ڈریک کر لینے کے بعد اب ہم لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے سمپلی دونوں کو ہم لوگوں نے شیفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کرنا ہے اور دونوں کو یہاں سے کر لینا ہے گروپ اور گروپ کر لینے کے بعد میں اس کو یہاں پر کنٹرول پیج ڈاؤن سے بیک آف پیج کروں گا سو بیک آف پیج کر لینے کے بعد یہاں پر میں ایفیکٹ پر کلک کروں گا یہاں پر جاؤں گا پاور کلک میں اور پلیس انسائٹ کنٹینر کر کے میں اس کو اس میں کنٹینر کر دوں گا تو یہاں تک جو ہے ہم لوگوں نے اپنا کلینڈر ڈراؤ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ جنریٹ کروں گا تو بیک گراؤنڈ جنریٹ کرنے کے لیے بھی میں اسی کے جو ہے جو ہم نے یہاں پر فاؤنٹین فیل کلر فیل کیا تھا اسی کو میں یہاں سے کپی کروں گا اور اس کو سیلیٹ کر کے سم gently bitch machine آپ کو پیس کروں گا تو اس میں جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر copy ہو جائے گا اس کے بعد میں سم کے یہاں سے angle کو چنگ کر دوں گا تو میں اس کو یہاں پر کر دوں گا 0 پر مرد اس طرح سے منص کے angle کو چنگ کر دیا اس کے بعد میری پاس یہاں پر کچھ واکٹر قیل ہیں جو کہ میں نے جو فری میں ای پی ایس فائل میں ڈاؤنلوڈ کی ہیں تو میں یہاں ان کے سائز کو بڑھا کرتا ہوں کنٹرول سے پڑھ کے نیچے کی داری میں ان کو ڈریک کرتا ہوں دو میں نے یہاں پر جو ہے ڈراؤ کر لی ہیں اس کے بعد میں دونوں کو سلیکٹ کر کے میعصے کر لوں گا گروپ اور گرپ کر لینے کے بعد میں ان میں بھی اب اپنا جو ہے وہی فونٹین فیل کلر فیل کروں گا اور فیل کر دینے کے بعد تو یہاں پر جو ہے میں نے ان میں فونٹین فیل کلر جو ہے فیل کر دیا ہے اور اس کے بعد میں کی یہاں پر سے جو ہے انگل کو چیچ کر دیتا ہوں میں اس کو یہاں پہ سمپلی کر دیتا ہوں 90 ڈگری پر اور 90 ڈگری پر کر لید ان کے بعد اسی کو اس کو دیکھ ٹو بھی یہاں پہ معنی کنٹرول پرشاätzlich کروں گا اور اس کو بھی گرانپی ملس پ이다 پر کردوں گا اپنی پیچھے والی ریکٹیگولر میں اس کے بعد میں نسی مپ نمشگی یا پر سے ان دولوں کو یہاں پر سلاٹے کیا اور سلاٹے کر لینے کے بعد میں ہیں یا و کا کل رفت اور گروپ کر لینے کے بعد میں اس کو یہاں پر رائٹ کلک سے ڈبلیکیٹ کیا اور ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد یہاں پر میں اب اس کی شیڈو کو ڈراب کروں گا تو سمپلی میں یہاں پر اس سے جو ہے دونوں کو یہاں پر سیلیکٹ کر کے ان کی شیڈو کو یہاں پر ڈراب کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے شیڈو کو ڈراب کرنے کے لیے میں یہاں پر شیڈو ٹول کی مدد سے یہاں پر ایک شیڈو ڈراب کی اور یہاں پر جو ہے ہماری پاس شیڈو ڈراؤپ ہو چکی ہے یہاں سے ہم لوگوں نے شیڈو کی ڈائریکشن کو کر دینا ہے میڈل پر اور میڈل پر کر لینے کے بعد یہاں پر جو شیڈو کا پھیلاؤ ہے وہ ہم لوگوں نے یہاں پر فیفٹین سے ہٹا کے فائف پر سیٹ کر دینا ہے تو یہاں پر سے میں سیمپلیس کو کر دوں گا فائف پر اڈجسٹ تو یہ میرے پاس جو ہے یہاں پر شیڈو جو ہے آ چکی ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں اب اس کو شیڈو کو جو ہے اس سے سیپرٹ کیسے کروں گا تو یہاں پر جو ہے سیمپلی میرے پاس شیڈو آ چکی ہے تو یہاں پر جو ہے سیمپلی میں نے اوبجیکٹ کے ساتھ شیڈو کو ڈراب کر لیا ہے اب ہم شیڈو کو جو ہے سیپرٹ کیسے کریں گے تو آپ لوگوں نے سیمپلی اس کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے ارنج میں جانا ہے اور سیپرٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس جو ہے شیڈو بلکل سیپرٹ ہو جائے گی اس کو اب آپ لوگوں نے کنٹرول پیج اپ کر کے فرنٹ آف پیج کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کیا اور شفٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو سیلیکٹ کیا سی ای کا بٹن آپ لوگوں نے اپنے کی بورڈ سے پریس کیا تو یہ جو اس کے بلکل سینٹر میں ہو گیا تو یہاں پر سے آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا خوبصورت سار ڈیزائن یہاں پر بن چکا ہے یہاں پر آپ لوگ شیڈو کو تھوڑا سائل نیچے کی جانب ڈریک کر لیں اگر آپ لوگ اس کو زیادہ بھاری کرنا چاہتے ہیں ٹھک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کی بورڈ سے کنٹرول سی کنٹرول وی کا بٹن پریس کریں گے تو یہ جو ہے یہاں پر آپ لوگ کے پاس ڈبلیکیٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں نے یہاں پر سیمپلی سب کو سیلیکٹ کیا اور میں نے اس کو بھی پاور کلپ کر دیا اپنی ریکٹینگولر میں تو یہ ہم لوگوں نے جسٹ یہاں پر ایک ٹیمپلیٹ بنا لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پر اوپر کے جانب فانوس جو ہمارے پاس جو کہ ہم لوگوں نے انٹرنیٹ سے پی این جی فارمٹ میں ڈاؤنلوڈ کیے ہیں ان کو میں یہاں پر اپ اڈجسٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے یہاں پر رائٹ کلک کر کے ڈبلیکیٹ کیا اور ڈبلیکیٹ کر لینے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے ایک کے یہاں پر right click کر کے duplicate اور یہاں پر سے میں simply جو ہے اس کے size کو چھوٹا کر دیتا ہوں ایک click کرتا ہوں میں یہاں پر right click کر کے تو یہاں پر جو ہے مینہ چار فانوز جو ہے duplicate کر لیے اب جو ہے میں دونوں کی alignment کو ٹھیک کروں گا تو کیسے کروں گا آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں کو سب سے پہلے میں ہے میں سیلیکٹ کیا اور اس سے کر دیا ہے یہاں پہ group اس کو میں نے یہاں پہ select کیا اور shift کے ساتھ اپنی ریکٹانگولر کو سیلیکٹ کیا اور سمپلی اپنے کی بوڑڈ سے سی کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے اس کے بلکل کلینڈر کے جو ہے بلکل سینٹر میں ہو جائیںτھے اور سینٹر میں کر لینے کے بات ہم لوگوں نےดونوں باقی دونوں کو بھی بکرس سمپلی اسی طرح سے ہم لوگوں نے شفٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے باقی کلینڈر جو ہیں ہمارا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو شفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کرنا ہے اور ہم لوگوں نے جو ہے سب سے پہلے میں ان دونوں کو کروں گا یہاں پہ کنٹرول جی سے گروپ اور گروپ کر لینے کے بعد میں شفٹ کے ساتھ اپنی ریکٹانگولر کو سیلیکٹ کروں گا سی کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جو اس کے بکو سینٹر میں آ جائے گا دونوں کو یہاں پہ میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا پاور کلپ سو پاور کلپ کر لینے کے بعد اب ہم لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے سمپلی سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پر رمضان جو ہے ارجسٹ کروں گا رمضان کو یہاں پر رمضان کا جو ہمارا فونٹ ہے اس کو میں نے یہاں پر ارجسٹ کیا اور یہاں پر جو ہے میں اس میں یہ والا جو ہمارا فاؤنٹین فل کلر ہے یہاں پر سے میں ڈبل کلک کر کے اس کو یہاں پر کاپی کرلوں گا اور یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول آر کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جو اس میں فل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر ایک چاند ڈراؤ کروں گا یہاں پر جو ہے میں نے ellipse tool کی مدد سے control کو hold کر کے میں یہاں پر ایک ellipse shape draw کر رہا ہوں اور draw کر لینے کے بعد ایک کو اٹھا کے میں نے یہاں پر right click سے duplicate کر لیا دونوں کو میں نے یہاں پر جو ہے shift کے ساتھ select کیا اور میں نے یہاں سے اس کو کر دیا trim اور trim کر لینے کے بعد میں نے یہاں سے اس کو select کر کے delete اور اس کو میں یہاں پر select کر کے میں نے اس میں کر دیا یہاں سے white color fill یہاں سے text کو آپ لوگ مزید چھوٹا یا بڑا جتنا بھی آپ لوگ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے ایک خوبصورت سا title میں نے یہاں پر رمضان کا ایک generate کیا ہے جس میں میں نے ایک چاند بنایا ہے اور میرے پاس جو ہے ایک رمضان کا font تھا جو کہ میں نے یہاں پر بنایا ہے اس کے بعد میں یہاں پر سے جو ہے اس کو بالکل اپنے kalender کے center میں کر دیتا ہوں so center میں کر لینے کے بعد یہاں پر آپ لوگ جو ہے اس کے size اس کو چھوٹا یا بڑا جتنا بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو میں اس کو shift سے پکڑ کے چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں تک جو ہے ہمارے پاس best ہے اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پر رمضان کی date ہے تو ان کو میں یہاں پر adjust کرتا ہوں ایک corner سے پکڑ کے میں ان کو یہاں پر بڑا کرتا ہوں یہاں تک میں نے ان کو رکھا اور تھوڑا سا پیچھے کی جانب یہاں پر میں اس کو drag کر لیتا ہوں اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پر جو ہے افتار time ہے تو اس کو میں یہاں پر جو ہے adjust کروں گا اور یہاں پر سے میں اس کے size کو simply تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا میں اس میں بھی بالکل یہی color adjust کروں گا اور time جو ہے میں اس کو یہاں پر کر دوں گا white اور white کر لینے کے بعد نیچے کی جانب میں یہاں پر ایک time دوں گا تو اس کو جو ہے highlight کرنے کے لیے میں یہاں پر ریکٹانگولر سے ایک ریکٹانگولر draw کروں گا تو یہاں پر میں نے ایک ریکٹانگولر سے ریکٹانگولر tool کی مدد سے میں نے یہاں پر ایک ریکٹانگولر draw کی اس میں بھی میں یہاں پر یہ fountain fill color fill کر دیتا ہوں اس text کو میں نے بھی دونوں کے دونوں کو shift کے ساتھ select کیا c e کا button press کیا تو یہ جو ہے اس کے بیکو سینٹر میں ہو گیا اور یہاں سے میں اس کو shift کے ساتھ چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو ہاں پر select کر کے یہاں کی جانب میں اس کو drag کر دیا اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پر قیمت ہے تو قیمت کو میں یہاں پر جو ہے adjust کروں گا اس کو بھی میں یہاں پر جو ہے highlight کروں گا تو simply minus قیمت کو جو ہے یہاں پر highlight کرنے کے لیے میں یہاں پر جاؤں گا After polygon tool کے اوپر اور ایک یہاں پر polygon کو draw کروں گا اور draw کر لینے کے بعد یہاں پر polygon کو جو ہے تھوڑا سا میں نے اندر کے جانے میں ڈریک کیا 32 میں پولیگن کے یہاں پر کارڈنرز بناوں گا اور مزید آپ لوگ جو ہے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں 62, 63, 100 پہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر اس کے کلر کو بھی اس میں فل کر دیا اور جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کو میں یہاں پر سیلیکٹ کر کے کنٹرول پیج اپ کر کے فرنٹ آف پیج کر دوں گا اور اس کے کر دوں گا یہاں پر سینٹر میں تو یہ میں نے جو ہے یہاں پر اپنی جو ہے قیمت اس کو بھی میں نے یہاں پر ہائی لیٹ کر دیا کہ کتنے کا پیکج آپ لوگ جو ہے پروائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے میں سمپلی اس کو جو ہے اس کے ساتھ میں نے سینٹر کر دیا تھوڑا سا اوپر کے جانب ڈریک کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پر unlimited refill یہاں پر ہم لوگ دے رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا ہائی لیٹ کروں گا اس کے لئے بھی میں یہاں پر ایک ریکٹنگولر ڈراؤ کروں گا اور ریکٹنگولر کو ڈراؤ کر لینے کے بعد یہاں پر میں اس میں وائٹ کلر فیل کر دوں گا اور کنٹرول پیج ڈاؤن کر کے میں اس کو یہاں پر کر دوں گا بیک آف پیج اور یہاں پر سے میں اس ریکٹنگولر کے جو ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس کو یہاں پر unlimited refill کو ٹائپ کر دیا اور نیچے کی جانب جو ہے یہاں پر جو جو چیزیں آپ لوگ جو ہے پیکج میں دینا چاہتے ہیں ان چیزوں کے نیم آپ لوگ جو ہے یہاں پر mention کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس یہاں پر کچھ fruits ہیں تو fruits کو بھی میں یہاں پر adjust کروں گا تو یہاں پر میں سمپلی fruit کو بھی adjust کریا تھوڑا سا یہاں پر نیچے کی جانے میں اس کو یہاں پر drag کرتا ہوں اور یہاں تک جو ہے ہم نے اس کو adjust کر لیا اوپر سے میں تھوڑا سا اس کو جو ہے skip کرتا ہوں یہاں تک جو ہے میں نے fruits کو adjust کر دیا اور باقی آپ لوگ جو ہے یہاں پر اپنا address اور name وغیرہ جو بھی آپ لوگ یہاں پر دینا چاہتے ہیں phone number وغیرہ وہ آپ لوگ جو ہے نیچے mention کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں سمپلی add your address here اور phone number here کا میں یہاں پر ایک option آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں تو finally میں نے جو ہے یہاں پر اپنا calendar جو کہ ایک کافی stylist سا calendar تھا جو کہ ہم لوگوں نے آج کس ویڈیو میں بلکل complete a to z بنانا سیکھا ہے اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے like کا button ضرور دبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے youtube چینل address graphics کو youtube کے اپر subscribe نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے red color کے subscribe کے button پر click کر کے ہماری چینل کو subscribe کرنی جائے گا اوکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کہہ لیا السلام علیکم پاکستان زندہ باد